اسلام آمین ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ اسی ربو کے مقیعہ آیات کا ترجمہ مکمل کر سکیں آپ سب بچے اپنے سامنے اپنے اپنی کتابیں کھول لیں آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 کا ترجمہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے امیدیں آپ نے اپنے 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 کتابیں کھول لیں گے آیت نمبر 47 شروع ہوتی ہے والا آپ کو مکمل کر دینا آیت نمبر 47 آیت نمبر 49 آیت ہی بروقہ پر اور کریں وَلَا تَقُونُ وہ کا مطلب بہت لا کا مطلب نہیں تَقُونُ تم بن جاؤ تم ہو جاؤ وَلَا تَقُونُ تم نہ بنو تم نہ ہو جاؤ کَلَّذِينَ یہ جو لفظ کَلَّذِينَ ہے یہ ہم نے سنا ہوا کا مشہور لفظ الَّذِينَ ہے الَّذِينَ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ اس کے شروں میں ہم نے لفظ کاف لگایا تو کاف کا مطلب ہوتا ہے کی طرح کے جیسے مثل تو اب اس کا معنی ہو گیا اُن لوگوں کے جیسے اُن لوگوں کی طرح تَقُونُ 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 تم مت بنو اُن لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ اُن لوگوں کے جیسے خَرَجُوا مِن دِیَارِهِم بَطَرَقْ وَلِيَا نَاس خَرَجُوا جو نکلے مِن دِیَارِهِم مِن کا مطلب سے دیار کیا دیں گھر کو اور ہم ہوں گا مطلب وہ لوگ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے کیسے نکلے بَطَرَقْ اِتْتَرَقْ اُتْتَرَقْ کتاب مل نے اس کا تجمع اِتْتَرَقْ اِتْتَرَقْ کیا ہے آسان تجمع کو بتاؤں تو تَقَبُّر کرتے ہوئے وَلَا تَقُنُوا قَلْ لَغِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِم بَطَرَن تو مَتْ بَنُو ان لوگوں کے جیسے نا ہو جو ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تَقَبُّر کرتے ہوئے وَرِيَهَا النَّاس اور دِکھلاوہ کرتے ہوئے وَرِيَا النَّاس دِکھلاوہ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور کہتے ہیں وَوَیَا سُبْتُونَ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو روکتے ہیں کس سے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے آن کا مطلب سے سبیل کا مطلب راستہ وَالَّفْزِلَا کا مطلب عن سبیل اللہ کس سے روکیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط اور اللہ تعالی تو بِمَا جُوْو کُجْ یعبارونا وہ لوگ عمل کرتے ہیں وہ لوگ کام کرتے ہیں محیطن ان کا احادہ کیے ہوئے ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں واللہ کو بمائی عملونا محیط اور وہ جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ جو کچھ کام کرتے ہیں اللہ کو احادہ کیے ہوئے اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں تو ہم نے لفظ درجمہ پڑھ لیا آپ کتاب پہ لیکھیں اس کا درجمہ کیا ہے اور ان لوگوں کے جیسے نامانا جو پتراتے ہوئے ہیں یعنی حق کا مقاملہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راستے سے رکھتے ہیں خدا کے راستے سے رکھتے ہیں اور جو عامال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کی یہ ہوئے ہے آیت مرکت سینداریس کا قلبہ ہمیں مقامل کیا تھا آیت مرکت آلوک ایک واقعہ کے ساتھ ہے وہ واقعہ بتا دیا جائے گا تو اس آیت کا ترجمہ انتہائی اور بھی آسان ہو جائے گا اور یاد بھی رہے گا اور وہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل کو جب اس بات بھی اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا جو تجارتی خافلہ ہے وہ مشکل میں ہے اس کی حضرت کرنی ہے مسلمانوں سے اس کو بچانا ہے اور مسلمانوں سے اس کا حضرت بھی دینا ہے تو وہ ایسے میں خوب تیاری کر کے مکہ مکرمہ سے نکلنے لڑا اس شوق اور جذبے کے ساتھ کے جا کر اپنے کافلے کے احفاظت بھی کریں گے اور جا کر مسلمانوں سے اس کا حضرت بھی یہ ہے لڑائی کے کوئی جذبے سے لڑائی کے راڑے سے وہ نکلا اور جب اس کے نکلنے کا وقت ہوا تو ایسے میں اس کو اطلاع ملی کہ آپ کے جو کافلہ تھا وہ بحفاظت کی مہر کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کے قریب ہے اور وہ پہنچنے والا ہے تو آپ بتائیں کہ جب ایسے میں اس کا جو مقصد تھا اپنے کافلے کی حفاظت کا وہ تو مکمل ہو گیا اب اس کے جانے بھی تو کوئی ضرورت بڑھا جاتی نہ رہے لیکن وہ نکلتے وقت یہ لیکن اس نے نکلنے پر حصرار کیا کہ نہیں اب ہم نے جانا ہے اور وہاں جا کر مسلمانوں کو انہیں طاقت دکھائیں گے اور جس کو شعف آبر کہتے ہیں اور وہاں جا کر چند دن موج مستیاں کریں گے اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے لیکن کیا معلوم کے تقدیر میں اس کے لئے وہی امود لکھی ہوئی تھی تو علاقہ مسلمانوں کو اس بات کی واضح اور نصیحت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے جیسے مد منا اشارہ کو ان لوگوں کی طرف ہے جو ابقا مگرمہ سے اتراتے ہوئے اور تکبر کے ساتھ نکلے تھے کہ وَلَا قُلُّكَ الَّذِينَ فَنَجُّونَ مِتِّعَارِهِمْ تو مسلمان میں ایسا بد کروں کہ جیسے چند لوگ جب اپنے گھروں سے نکل گئے تھے ان تکبر کے ساتھ اور دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں وَيَسُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگوں پر اللہ کے ناستے سے بھی رکھتے تھے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَدُونَ مَحِيْتَ حَلَانْكِ ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام آمال کو کھیرے ہوئے ہم نے آیت پر سیدھالیس کا ترجمہ اور اس کی تشریف مکمل کرنی اب ہم آئے پر آل ڈرجس آئے پر آل ڈرجس آئے پر آل ڈرجس آئے پر ٹڈی ایٹ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریف مکمل کریں گے موسیقی 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 لاغالبا 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 ل اور بے شک میں جاروں پڑوسی ہوں رفیق ہوں ہمائیتی ہوں لگوں تمہارا اور میں تمہارے رفیق ہوں پڑوسی ہوں ہمائیتی ہوں پھر جب ترامت ایک دوسری کو دیکھا یا آم نے سامنے کوئے الفی اتان دو رشکر پھر جب دون رشکر نے ایک دوسری کو دیکھا یا جب دون رشکر آم نے سامنے کوئے تو نکسا علا آقبئی اُلٹے پاک واپس ہوا نکسا لوٹا واپس ہوا علا آقبئی اُلٹے پاک نکسا علا آقبئی تو وہ کیا ہوا علا آقبئی اُلٹے پاک واپس ہوا وقال اور اس نے کہا انی بریوں منکم انی ان کا مطلب بیشت یا کا مطلب میں انی بیشت میں بریوں میں بریوں میں لا تعلق ہوں انی بیشت میں بریوں میں لا تعلق ہوں منکم کس سے تم سے منکم آپ جانتے ہیں آرمی گرمبر کے دعا سے من کا مطلب ہے سے اور کم آرمی گرمبر میں نو اللہ سے اگر آپ کو یادو میں آپ کو من سے چودہ الفاظ پڑھائی تھے من ہو من ہما من کم من آب من ہما من انا منکا من کما من کم تو یہ نوہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے تم سب مردوں سے اور یہاں وہاں محرمانہ کریں گے تم سے وائنی اور بیشت میں شہطر کہلے گا انی بریوں منکم میں تم سے بریوں میں تم سے لا تعلق ہوں میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں اور کہا کہا انی ارا ما لا تعلق انی بیشت میں ارا میں دیکھتا ہوں ما وہ کچھ لا تعلق جو تم نہیں دیکھتے انی ارا ما لا تعلق میں دیکھتا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھتے اور کہاں انی اخاف اللہ بیشت میں اللہ سے درتا ہوں اور واللہو شدید العقاب اللہ تعالی تو سخت عذاب دینے رہا ہے سخت عذاب دینے رہا ہے تو یہ ہم نے گفزی تجربہ کیا آپ ہم کتاب سے اس کا باب بھورا تجربہ پڑھ لیتے ہیں اور جب شیطانوں نے ان کے تعمار ان کو آراستہ کر کے دکھائے آراستہ خوبصورت مزین کر کے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں لیکن جب دونوں فوجے ہیں ایک دوسرے کے مقابل سب آرا ہوئیں آم میں سمجھیں ہوئیں ایک دوسرے کو دی رکھیں تو پس آؤ کر چلتی ہے اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی باستہ نہیں میں تم سے لا تعلق ہوں میں تم سے بری ہوں میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے تو خدا سے در لگتا ہے میں تو اللہ سے در لگتا ہوں اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے آئے نمبر اٹھاریس کا جہاں ہم نے صرف ترمہ پڑھا وہاں یہ ہے جو بارکاہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے واقعے کی تفصیل اس کا آس میں شاید مکمل نہ ہو سکے اس لیے انشاءاللہ آگیاں گی والی کلاس میں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا موڑی موڑی بات آپ کو اس علاقے کے ہمارے سے بتا دیتا ہوں تفصیل اشاناللہ باتیں بتاؤں گا کہ جب ابو جہاز کا جنگی نشکر نکل لے گا تو شیطان ان کے ساتھ شامل ہو گئے نشکر میں اور راستے میں ان کو دلاسہ دیتا رہا تسلیح دیتا رہا لیکن این موقع میں جب جنگی بدر کا میدان سجا اس موقع پر اس نے دبابازی کی اور موڑی کے لشکر کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگا اور پھر موڑی اس جنگ میں مارا گیا اور باقی لشکر ستر کے قریب لوگ اسی جنگ میں مارے گئے اس ستر کے قریب ان کے سردار جتے گرفتار کیے گئے باقی مکہ کی طرف بھاگ گئے اور یہ لشکر نے واپس مکہ پہنچا پھر انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا تو وہ اپنے الفاظ سے ساپ ساپ ان پر گیا کہ یہ ساتھ کچھ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا تو اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ یہ کلاس میں آپ کو تفصیل دے یہ واقع سکا السلام علیکم ورحم اللہ وبرکاتہ